بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت انتہائی تشویشنا خبر امران خان صاحب کے حوالے سے منظر عام پر آ رہے ہیں ایک طرف تو امران خان صاحب نے ملٹری کوٹس میں امران خان کا کیس لے جائے جانے کے حوالے سے بہت واضح انداز میں خدشے کا اظہار کر دیا ہے لیکن امران خان صاحب کے قتل کا خدشہ رات میں امران ریاض خان نے ہولناک خبر دی ہے اور ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ امران ریاض خان کی طرف سے اٹھا دیا گیا ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا جبکہ ایک اور ایکسکلوزف سٹوری ہے وہ سٹوری ہے فیض حمید صاحب کے حوالے سے جنرل فیض حمید کے حوالے سے میں دو خبریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ دونوں خبریں اہم کیوں ہیں اس لیے کیونکہ ایک جانب تو جنرل فیض حمید کے طبیعت کی ناسازی اور ان کی دل کے اندر کچھ تکلیف اور اس کے بعد وہ کہاں پر زیر حراست ہیں یہ ڈیٹیلز بھی اور انہیں اس جگہ سے علاج کے لیے کہاں پر لے جایا گیا کتنی دیر انہیں اسپطال میں رکھا گیا اس حوالے سے ایک بہت بڑا کلیم ہے حمید کو اٹھایا تو ٹاپ سٹی ون والے سکینڈل میں گیا لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کیس منطقی انجام تک بھی پہنچ رہا ہے اور فیض حمید صاحب جو ہے انہیں نائنٹ آف میں کے انسیڈنٹ میں انوالمنٹ کی بنیاد پر سزا فوج میں بغاوت پوسٹ ریٹائمنٹ بغاوت پھیلانے کا الزام جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ فیلڈ کوٹ مارشل کی کاروائی کے دوران ثابت ہو چکا ہے اور ان دا کمنگ دیز یہ سزا سنا دی جائے گی اس حوالے سے بھی خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور جو عمران خان صاحب نے خدشے کا اظہار کیا کہ فیض حمید کو وعدہ ماف گواہ بنایا جائے گا اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسس ہے کیا کپتان کے پاس کوئی انفرمیشن ہے اس اینگل کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے تو ناظرین اکرام عمران خان صاحب نے جو اڈیالا جیل میں صافیوں سے گفتگو کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے عمران خان صاحب کی اگر میں کمپلیٹ جو ان کی گفتگو ہے اس کا مطن آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں خان صاحب نے کہا کہ ریجیم چینج آپریشن اور نو مئی دونوں ہمارے خلاف سازشیں تھیں اور ہمیں ہی مجرم بنا کر ہمیں ہی سزا دی جا رہی ہے دونوں معاملات میں ہم نے انکوائری کی ڈیمانڈ کی اور دونوں میں ہی انکوائری نہیں کی گئی میں آج بھی کہتا ہوں کہ جس نے نو مئی کی فٹیج چرائی اس نے ہی نو مئی کروایا ہمارے خلاف سازش ہوئی اور ہماری حکومت گرائی گئی سائفر ہمارے خلاف آیا تھا اور اسی سائفر کا کیس مجھ پر اور شاہ محمود فریشی پر بنا دیا گیا اس سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے ملٹری کی حراست میں لے جایا جا سکے اس وقت پاکستان بنانا ریپبلک بن چکا ہے جہاں کوئی آئین اور قانون نہیں مہنگائی کا یہ حال ہے کہ عوام کا جینہ مشکل ہو چکا ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اب دنیا بھر میں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان میں بجلی کا بل گھر کے قرائے سے زیادہ ہو گیا ہے آئی پی پی کا بہران روز بروز بڑھتا جا رہا ہے مہنگائی میں پی سی ہوئی عوام پر ہر مہینے بجلی کا بل قہر بن کر گرتا ہے ان چند خاندانوں نے خاص طور پر شریف اور زرداری خاندان نے اپنے ذاتی فائدے اور دولت بنانے کے لیے ملک میں بجلی کا نظام تباہ کیا دو سال میں معیشت مکمل تباہ ہو گئی فیصل آباد میں فیکٹریز بند ہو رہی ہیں اور ساری توجہ پی ٹی آئے اور مجھے کرش کرنے پر لگی ہوئی ہے پھر خاندان صاحب نے یہ بھی کہا کہ حمود و رحمان کمیشن کی رپورٹ پر اگر عمل درامت ہو جاتا تو اس کے بعد نہ ملک میں مارشل لاؤں لگتا اور نہ ہی اس کے بعد ملک کا یہ حال ہوتا سیکنڈ بات خاند صاحب نے یہ بھی کہی کہ فیض حمید والا ایک ڈراما رچایا گیا ہے میرے خلاف اب اس کے بعد جو علیمہ خان صاحبہ نے بات کہی ہے میں نے پچھلے و لاؤگ میں بھی اس کا ذکر کیا اور اب عمران ریاض خان ہمارے بڑے بھائی ہیں اہم ترین جنرلسٹ ہیں پاکستان کے اور جتنی عمران بھائی نے قربانیاں دیں جو عمران ریاض خان جس قرب سے گزرے ہیں پوری قوم جانتی ہے ان کے قربانیوں کو تو ان کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو آج سٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں خفیہ اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے عمران ریاض خان کا کہنا ہے کہ یہ بہت خطرنات بات ہے عمران خان کی بہنیں اور ساتھی لمبے عرصے سے مختلف خدشات کا اظہار کرتے آئے ہیں اور اب عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ قتل کا اشارہ دے رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا اللہ نہ کرے خاکم بدہن عمران خان صاحب جو ہے ان کے قتل تک بات جو ہے وہ بھی جا سکتی ہے اللہ نہ کرے اور مجھے نہیں لگتا مجھے ویسے یہ امید نہیں ہے کہ اس حد تک کوئی جائے گا کیونکہ اس کے جو افیکٹس ہوں گے اس کے جو اللہ نہ کرے ہم تو اس possibility کو بھی نہیں سوچتے لیکن یہ آنکھیں تو نہیں بند کی جا سکتی وہی سگی بہن خدشے کا اظہار کر رہی ہے کچھ تو ہوگا تو اس سب کے اندر یہ جو بات ہے اور اس سب میں عمران ریاض خان کی طرف سے یہ سب کچھ کہا جانا یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو چکا ہے اچھا وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب نے جو باتیں کہیں وہ بھی important ہیں کہ مجھے military courts میں لے جانا چاہتے ہیں اب میرے پاس دو تین خبریں بھی ہیں فیض عمید صاحب کے حوالے سے اور اس سب کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے لیکن جو قاضی فائز عیسی صاحب ہے ان پر بھی pressure build up ہوتا جا رہا ہے جو مبارک ثانی کیس ہے although it is a very sensitive issue but obviously جب sensitive issue ہوتا ہے تو فیصلہ لکھتے ہوئے بھی sensitivity کا خیال کرنا چاہیے اس فیصلے کے اندر اب ایک paragraph کے حوالے سے پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ respectfully سپریم کورٹ ذرا اسے review کر دے سپریم کورٹ کو یعنی قاضی صاحب کو ایک chance دیا گیا ہے اپنی ہی judgment جو ہے اسے بہتر کرنے کا اور اس issue میں سے نکلنے کا لیکن مذہبی جماعتیں بالخصوص یا پھر مذہبی اور جو ایک پورا پاکستان کا طبقہ ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کے عام عوام بھی ہیں وہ بھی اس کے اوپر اپنے concerns کا اظہار کر رہے ہیں اور concerns کا اظہار کرنے میں ہر بندہ حکم جانے میں مجھے بھی اس پر concerns ہے ہم سب کو اس کے اوپر شدید ترین تشویش ہے لیکن قاضی صاحب کے لیے بھی pressure بڑھتا جا رہا ہے بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی اس میں ماننا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے قاضی صاحب پر pressure یہ ایک بہت بڑی game ہے جس کے نتیجے میں ملک میں کوئی emergency یا اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن let's see how things unfold لیکن عمران ریاض خان کی طرف سے اس بات کا کہا جانا اور علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو کا یہی ایک angle نکلتا ہے کہ عمران خان کو ختم کرنے کا فیصلہ وہ قتل کی طرف ہی اشارہ ہے اور عمران ریاض خان صاحب نے ملکل ٹھیک بات کہی ہے کہ اس سب کے اندر یہ خدشہ بھی اس وقت exist کرتا ہے I hope کہ جو concerns ہیں خان صاحب کی family کے ان کی safety اور well being کے والے سے state ان concerns کو address کرے تاکہ اس طرح کے خدشات جو ہیں ان سے جان چھوٹ سکے ہماری ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ بھی ضروری ہے تو state کو کم از کم یہ وہ ایک نکتہ ہے جس پر بیٹھ کر family کے concerns کو ریاست کو دور کرنا ہوگا اچھا اب ذرا آگے بھرتے ہیں اور دو اہم ترین خبریں آپ کے سامنے رکھ لوں منیف فاروق صاحب آپ کو پتا ہے کہ بڑے اہم ترین journalist ہیں مقتدرہ کے قریب ہیں اور ایک elite club of journalist ہے جس میں کامران شاہد صاحب ہیں جنہوں نے دار صاحب کا انٹرویو کیا منیف فاروق صاحب ہیں جنہوں نے شیخ رشید صاحب کا غالباً انٹرویو کیا پھر عادل شازیب صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک انٹرویو کیا اسی طرح سے بہت سے انٹرویوز جو کیے گئے اور اب تو شیخ رشید صاحب نے بھی کہہ دیا اسمان ڈار تو پہلی کہہ چکے ہیں کہ وہ انٹرویو کیسے ہوا سب کو پتا ہے اور اب شیخ رشید صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ انٹرویو زبردستی ہے تو منیف فاروق صاحب جو ہیں وہ اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ وہ مقتدرہ کے قریب ہیں تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا ظاہری بات ہے ہمارا ایک ideological difference ہو سکتا ہے لیکن ان کی بات کی اہمیت جو ہے اسے ہم ignore نہیں کر سکتے because proximity to powers power جو ہے یا power circles جو ہے وہ بہت زیادہ matter کرتی ہے آپ کا قرب ہے تو آپ کے پاس information ہے اب میں نے یہ کہا ہے کہ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید is likely to be sentenced for attempting to cause mutiny within پاکستان آمی post retirement retirement کے بعد پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت بغاوت جو ہے اس پر اکسانے کا اور بغاوت پلان کرنے کا یہ basically ایک منصوبہ ہے جس کے حوالے سے یہ claim کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان آرمی کے اندر بہت بڑی بغاوت کروانے کے حوالے سے انہیں sentence کیا جا سکتا ہے انہیں سزا سنائی جا سکتی ہے reliable sources also claim to have irrefutable evidence of former DGIS involvement in May 9, 2023 attack on military installations یعنی کہ جو reliable sources ہیں وہ یہ confirm کر رہے ہیں کہ اس وقت irrefutable ناقابل تردید شواہد جو ہیں وہ مل چکے ہیں جنرل فیض عمید کی 9 مہی کے incidents کے اندر ان کی involvement میں میں آپ کو پہلے بھی ایک بات بتا چکا ہوں کہ جنرل فیض عمید پر یہ بڑی کھلی ڈولی میں آپ کے ساتھ بات کرنے جاروں لیکن ایسے ہی ہے جنرل فیض عمید پر top city one case کا scandal چلے گا کیونکہ وہ ان کا personal financial corruption کا معاملہ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ بطور DGC یا بطور DGISI فیض عمید کے کسی political involvement والے اقدام پر فیض عمید کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی کوئی سزا نہیں ہوگی ورنہ فیض عمید درناکھ کمیشن ریپورٹ میں ہی فیض عمید صاحب کے خلاف کچھ آ جاتا اگر اتنا کچھ خلاف ہونا تھا کیونکہ اس کیس میں جب وہ سرویس میں تھے جب انہوں نے بردی پہنی ہوئی تھی جب وہ DGC تھے میجر جنرل تھے یا پھر جب وہ لیفٹن جنرل بنے اور DGISI بنے اس دوران انہوں نے جو کچھ کیا اس میں تو وہ آرام سے کہیں گے بھئی مجھے میرے باس نے کہا تھا جب میں DGC تھا مجھے میرے DGISI نے کہا تھا جب میں DGISI تھا مجھے میرے آرمی چیف نے کہا تھا میں تو اس کی بات مان رہا تھا اس سب کے اندر باجوہ صاحب شکنجے میں آتے ہیں اور اسی لیے جو مقتدرہ کے قریب جنرلسٹ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب اس ان سیف زون وہ گرین زون میں ہیں امید صاحب کو جو سزا دی جانی ہے وہ ان کی ریٹائمنٹ کے بعد سیاست میں انوالمنٹ فوج میں بغاوت اور نو مئی کے انسیڈنٹس جو ہیں ان کے حوالے سے ان کی انوالمنٹ پر دی جانی ہے یعنی اس سے پہلے اس دوران انہوں نے جو کچھ کیا کیونکہ پھر تو ایک چلی چلی ہے رسم والا حساب ہو جائے گی نا رسم چل نکلے گی اب یہاں پر ایک اور بہت بڑا اور بڑا ہی تشویشناک قسم کا کلیم آیا ہے اور وہ کلیم جو ہے ناظین اکرام وہ اسد تور نے کیا ہے اور یہ کلیم ہے جنرل فیض عمید صاحب کی طبیعت کے حوالے سے جنرل فیض عمید صاحب جو ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیض عمید صاحب کو اس وقت فوجی تحویل میں رکھا گیا ہے لیکن اویسلی کوئی بہت اچھے حالات میں تو نہیں رکھا گیا ہوگا لیکن کوئی بہت برے حالات میں یا کال کوٹھڑی میں اس طرح بھی نہیں فیض عمید صاحب کو تحویل میں لیا گیا ہے فوجی ملٹری کی تحویل میں وہ ہیں لیکن وہ کسی گیسٹ ہاؤس میں ہے لیکن اس دوران یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیض عمید صاحب پر اویسلی اس دوران آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ دماؤ تو ویسے ہی ہوتا ہے اتنا زیادہ پریشر ایک سابق لیٹرین جنرل ایک ڈی جی آئیس آئے اتنا کچھ یک جنبش قلم بلکہ ایک برو کی جنبش میں پتا نہیں کیا ہو جاتا ہوگا تو آج وہی چکز زیر اطاب ہے فیض عمید صاحب جو ہے ان کے حوالے سے یہ ریپورٹ ہو رہا ہے کہ انہیں دل کی تکلیف ہوئی اور انہیں اے ایف آئی سی جو آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے فوج کا اسپطال ہے بڑا بہترین پنڈی میں دل کے آرزے کے حوالے سے اس میں لے جایا گیا اور فیض عمید صاحب جو ہے جمعے کی رات ان کے سنوے میں دباؤ محسوس ہوا ان کی طبیعت اور اردی میں سے فیض عمید صاحب کو اے ایف آئی سی آرمڈ فورس انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے تقریباً 24 آورز انہیں وہاں پر انڈر سرویلنس رکھا گیا انہیں وہاں پر چیزیں ان کی چک شک کی گئیں جب ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو سنڈے کے دن انہیں ڈسچارج کیا گیا ہے اور واپس انہیں اے ایف آئی سی سے جس میس میں جیسے بھی انہیں ایک تحویل میں رکھا گیا ہے وہاں پر رکھ لیا گیا ہے اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ فیض عمید صاحب پر ایونس پریشر بھی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پریشر اتنا ہوتا ہے کبھی کبھی کے چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ خرابی کی طرف بھی جا سکتی ہیں لیکن لیٹس سی ہاؤ تنگز انفولڈ ابھی تک کا جو معاملہ ہے ابھی تک کا جو سینیریو ہے اس میں فیض عمید صاحب کے لیے ان دی کمنگ ڈیز کافی حد تک مشکلات جو ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہے اور فیض عمید کے لیے اگر اس دعوے کو مان بھی لیا جائے یا نہ بھی مانا جائے یہ چیز بڑی واضح ہو چکی ہے کہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہیں جتنی آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں اس سے بھی کچھ زیادہ ہی چیزیں خراب ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکسان صلی اللہ علیہ وسلم